اگر میں بیمار ہوں میں اس کے ساتھ نہیں سروائیب کر رہی تو میں اس کو کیوں یہ جملہ بلوں کہ اپنا بستر خود کرن کروں میں کبھی بھی نہیں کہوں گی بلکہ میں نے خود میری رضا مندی سے ہوا میں ان کو ساتھ لے کے گئی میں نے اپنے ہاتھ سے پہلی مندی ان کو لگائی شادی ان کی کی اور الحمدللہ میں خوش ہوں اور میں عذاب مینے گا یہ ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم کپڑے بھی ایسے پہنے ہمارے ساتھ غیر بیٹھا ہو لیکن ہمیں گھورے نہ گھورے نہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا جب آپ کھلے عام شیر کو دعوت دوگے کہ آگے شکار کرے تو وہ کر جائے گا کسی ٹائم بھی السلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرونگ عزمہ اور جو واقعی سٹرونگ ہے اتنی سٹرونگ میں نے آدمی کوئی عورت نہیں دیکھی اتنی سٹرونگ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی اپنے ہاتھوں سے کی یعنی کہ آپ کہلیں کہ یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے گی تو وہ کہے گی نہیں ریزن کیا ہے شیرنگ نہیں کر سکتی یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے شوہر کی اپنے ہاتھ سے شادی کروئی آج یہ عورت مارچ میں آئی ہوئی ہے اور ہجاب میں آئی ہے میڈم کیا باج ہے اسلام علیکم میں شروع سے ہجاب میں رہتی ہوں جہاں تک عورت مارچ کی بات ہے یہاں پہ میں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ عورت مارچ کس طرح کر رہا ہے لیکن بلکل لنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہماری طرف دیکھیں بھی نہ تو یہ غلط ہے اور جہاں تک آپ یہاں بائے میں آئی ہیں آپ کو امبارسمنٹ فیل ہو رہی ہے نہیں کچھ بھی نہیں میں تو بلکہ مجھے میں ایزی فیل کرتی ہوں اب بائے کے اندر میں کمفرڈیبل ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو میرے حال میں ہمیں کم از کم اگر آپ ہجاب نہیں کرتی یعنی کہ آپ نکاب نہیں کرتی تو کم از کم آپ سر پہ ڈبٹا پہنے آپ نے میک اپ بھی نہیں کیا میں میک اپ شروع سے ہی نہیں کرتی مجھے بتائیے گا کہ یہ کون سی ازادی مانگ رہی ہیں کیا آپ کو آپ بھی ایزا عورت ہیں آپ نے اتنا بڑا ڈسین لیا اپنے شہر کی دوسری شادی کروائی کیا ان کو ازادی اور چاہیے مزید یہ عورتیں وہ ہیں جو کہتی ہے تم میرے مرنے کے بعد بھی میرے ہی رہو گے ٹھیک ہے اپنے شہروں کو یعنی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے ہی رہو گے میں نے اپنے شہر کی شادی چند ریزن تھی جس کی بنابے کروائی دیکھیں میں بیمار ہوں میں سروائیب نہیں کر پا رہی تھی وہ کیوں سروائیب کرے میرے ساتھ تو میں نے شیئرنگ کرنا بہت مشکل ہے لوگ کہتے ہیں نا تو میں نے شیئر کیا اپنا سبین اگر میں بیمار ہوں میں اس کے ساتھ نہیں سروائیب کر رہی تو میں اس کو کیوں یہ جملہ بلوں کہ اپنا بستر خود گرم کرو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی بلکہ میں نے خود میری رضا مندی سے ہوا میں ان کو ساتھ لے کے گئی میں نے اپنے ہاتھ سے پہلی مہندی ان کو لگائی شادی ان کی کی اور الحمدللہ میں خوش ہوں اور میں ازاد ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ازاد ہیں جی میں ازاد ہوں بلکل کیونکہ میرا شوہر دیکھیں میرے شوہر نے مجھے ازادی دی ہوئی ہے میں آتی ہوں ان کو میرے اوپر فل کانفیڈنس ہوتا کہ میری عورت کہاں جا رہی ہے تو یہ چند عورتیں ہیں جو کہ ننگے کپڑے پہن کے کہتی ہیں سڑکوں کے اوپر گھومیں آپ نے ان کے کپڑے دیکھیں یہ کس قسم کی ڈریسنگ کر کے یہاں آئی ہوئی ہے تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کسی سے ایک قویسٹن بھی پوچھیں کچھنا کے کپڑے یہ ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم کپڑے بھی ایسے پہنے ہمارے ساتھ غار میں بیٹھا ہو لیکن ہمیں گھورے نہ گھورے نہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا جب آپ کھلے آم شیر کو دعوت دو گے کہ آگے شکار کرے تو وہ کر جائے گا کسی ٹائم بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ چند جو کراؤڈ ہیں عورتیں یہ پورا سال ویڈ کرتی ہیں ایک دن آتا ہے آٹھ مارک باقی جو بارہ سال یعنی کے گیارہ مہینے اور اس کے انتیس دین ہیں جب یہ کہاں ہوتی جب ان کو ازادی نہیں ہوتی ازادی اس دن یہ نہیں مناتی یہ صرف عورت مارچ یہ آٹھ مارچ کو کیوں ازادی مناتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ازادی اس طرح کی مانگت رہی ہیں اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے کہ ہم رات کے کسی بھی پہر آئیں جائیں کسی غیر مرد کے ساتھ آئیں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو ہم پارٹیاں کریں ہم شرابیں کبابیں کلپوں میں جائیں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو یہ تلح حقیقت ہے یہ تلح حقیقت ہے اور ان کے میں اب دیکھ رہی ہوں کہ اب ان کے جو مرد ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ چانت لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک عہرت مند نہیں ہے ان کا بھائی یا ان کا شہر یا ان کا والد جو یہاں پہ آگے ان کو روک سکے مجھے بتائیں ایزا آپ ایک عورت بھی ہیں آپ کے بچے بھی ہیں کیا آپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یہاں آنے کی دعوت دیں گی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو کبھی یہاں پہ اس سڑک کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گی کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم کیا میسیس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح دیکھیں اب یہ سجنہ وے کو گانہ لگایا کون سا یہ سجنہ وے ہمارے نبی نے تلقین دی تھی اسلام کی عورت ایک ایسی چیز ہے جو چھپا کے رکھنے والی ہے شہر کو کہا تھا کہ تمہاری عورت ایک ایسی ہے جو چھپا کے رکھنے والی چیز ہے اور یہاں عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں اسلامی جمہوریہ ملک میں ازادی چاہیے ازاد کشمیر کو آپ دیکھیں وہ لڑکی وہ انڈیا میں ہجاب کے دوران صرف اس کو ہجاب اتارنے پہ کیا اور ہزاروں کے مجمعہ کیا گئے لیکن وہ ڈٹ گئی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور پوری دنیا آج اس کو سلوٹ کر رہی ہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ ان کا چند گھنڈے کا یہ پروگرام ہوتا ہے آٹھ مارچ کو اس کو پر یہ آکے ازادی چاہتے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے میرے کے حال میں اگر عورت یہ ہے تو پھر مجھے عورت ہونے پر شرم آ رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج کا ایونٹ ہو رہا ہے عورت مارچ یہ دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک کا کیا میسیج دے رہا ہے کیا اسلام کے اوپر یہ دھبا نہیں ہے کہ ہماری خواتین جو اس طرح کا لباس پہن کے اور برے برے سلوگن لے کے کہ میں اپنے باپ سے بھی لوں گی ازادی میرا جسم میری مرضی کیا یہ ان کو ہمارے نیگٹیو میسیج نہیں جا رہا نیگٹیو میسیج جا رہا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کا یہ کلچر وہ عورت وہاں پہ ازاد ہے یعنی کہ وہاں پہ جو مرد ہے ان کا یہ ہے یعنی کہ جو انگریز لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ جب ان کے عورت اپنے مرد کے ساتھ جا رہی ہوگی اپنے اسمن کے ساتھ تو اس کو چھوڑ گے اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ چلی جا تو مرد کی جرت نہیں یہ یہ چاہ رہی ہے یہ یہ چاہ رہی ہے اور یہ یہاں ہوگا نہیں یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہم اس کے اگینسٹ ہیں اور سب سے پہلے اللہ نہ کرے اگر کبھی کچھ ایسا ہوا تو سب سے پہلے میں اپنی جان دیں مجھے بتائیے گا لاش میں کہ یہ جب ہجاب مارج ہوتا ہے تو تب یہ خواتین کہاں ہوتی ہیں تب تو یہ آتی نہیں اگر ہجاب مارج کے اوپر ان کی تو بولتی بند ہو جاتی کیونکہ یہ ہجاب کو تو مانتی نہیں ہے انہوں نے تو کپڑے یایسے پہنے ہوئے ہجاب کیا ان کے پاس شرٹ بھی نہیں ہے کئیوں کے پاس انہوں نے ٹراؤزر اس طرح کے پہنے ہوئے سلیپ لیس ہیں بلکل پیچھے سے آگے سے سب ننگا ہو رہا ہے اور ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا مجمع کو چھوڑیں پورا میڈیا پوری دنیا آپ ان کو دیکھ رہی ہے تو کیا میسیج آ رہا ہے ہمارے مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے جس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بولٹ قسم کے ہر جسم کا ہر ازا نظر آ رہا ہے مجھے بتائیں کہ یہ بے لذت گناہ نہیں لے رہی سرا سر گناہ ہے بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کا مطلب ہے پردہ جب آپ باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چدریں ڈال لیں اپنی چھاتیوں کے اوپر اپنے جسم کے اوپر اور یہاں پہ سب کچھ نمائیہ ہو رہا ہے میں کیا کہوں اس کے بارے میں آج پہلی بار عورت مارچ میں ہی اور مجھے شرمند کی فیل ہو رہی ہے یہاں پہ کیوں آئی جی ناظرین آپ نے سٹرونگ غزمہ کی تمام باتیں سنی آپ کو فٹیج بھی دکھا رہے ہیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کہ کیا یہ عورت مارچ ٹھیک ہے یا نہیں